بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم اسوہ چودری فرام ڈاکٹر اسوہ یوٹیوب چینل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ انجیر کھانا فالش کی بیماری سے امان دیتا ہے اس کے علاوہ انجیر کے کیا فوائد ہیں اس کے کھانے سے ہمارے بوڈی میں کون سے پوزیٹیو چینجز آتی ہیں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی تو بغیر ٹائم ویسٹ کے ہم جس کے بینیفٹس کی طرف بڑھتے ہیں انجیر جس کے بہت سے فوائد ہیں انجیر کبز کشاہ ہے اس کے بیچ ہماری آنٹوں کو متحرک کرتے ہیں صاف کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بواسیر میں بھی انجیر بہت کار آمد ثابت ہوتی ہے انجیر مخرجی بلگم ہے اگر کسی بھی انسان کو خانسی ہے یا دمے کی پرابلم ہے تو انجیر کھانے سے بلگم کا اخراج ہوگا اور مریض فاقہ محسوس کرے گا اس کے علاوہ بیدہ کے امراض اس میں بھی انجیر بہت زیادہ مفید ہے گردے کے امراض میں اور مسانی کے امراض میں بھی انجیر کا استعمال آپ کے لئے بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے اگر کسی بھی انسان کو جنسی کمزوری ہے تو وہ کس طرح انجیر کا استعمال کرے کہ اس کی جنسی کمزوری دور ہو سکتی ہے اس نے کرنا یہ ہے کہ وہ انجیر کو بادام خجور اور مکھن کے ساتھ استعمال کرے تو وہ افاقہ محسوس کرے گا اگر کوئی انسان دماغی کمزوری محسوس کرتا ہے تو وہ انجیر کو اس طرح استعمال کرے کہ وہ روزانہ ناشتے میں چار انجیر سات بادام اور اس کے ساتھ ایک مکھ زخروڑ کا استعمال کرے تو وہ محسوس کرے گا کہ اب وہ دماغی طور پر مضبوط ہے اس کے علاوہ اگر آپ روزانہ انجیر کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے ریڈ بلڈ سیلز انکریز ہوں گے اور جو آپ کے خون کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی اس کے علاوہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو انجیر ہے وہ آپ کے بدن کو فربا کرتی ہے آپ کی جو تھکاوٹ ہے اس کو دور کرتی ہے اور آپ روزانہ اپنے آپ کو بہت مضبوط محسوس کرتے ہیں ادھر سوال یہ ہے کہ آپ انجیر کو دن میں کتنی دفعہ استعمال کرے اور کتنی تعداد میں استعمال کرے آپ روزانہ ناشتے میں تین انجیر کا اگر استعمال کریں تو یہ بہت زیادہ بہترین ہے آپ کی صحت کے لئے اب ایک امپورٹنٹ چیز اور ہے کہ انجیر کھاتے وقت آپ نے کون کون سے احتیاط برتنی ہے جب بھی آپ انجیر کھائیں تو آپ نے ہمیشہ نرم انجیر لینی ہے اور ہمیشہ انجیر کو دو کر کھائیں اگر انجیر سوکھی ہوئی ہے یا کالی ہو چکی ہے تو بلکل وہ انجیر استعمال نہ کریں کیونکہ وہ فائدے کی بجائے نقصان دے گی اس کے علاوہ اگر آپ رات کو بگو کر صبح انجیر استعمال کریں گے تو یہ زیادہ زود حضر بھی ہوگی اور اس کے علاوہ یہ آپ کے خاصمے کو درست کرے گی اور آپ اس کا پانی بھی بلکل ضائع نہ کریں کیونکہ وہ پانی بھی آپ کے لئے فائدے منصابت ہوگا تو یہ تھے انجیر کے فوائد انجیر کو ضرور استعمال کریں اور اپنے فرینڈز کو بھی بتائیں کہ انجیر کے کتنے بینیفیٹس ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کو لائک کیجئے گا سٹی ویڈ آس سٹی حالدی ٹینک یو اللہ حافظ ٹینک یا لٹ کپ کو이야 سٹی حال� ٹینک یو رسکت چاہیے گا ٹینک یو رسکت کμά